اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی خوست بوشہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناظرین جس نے میری جو میں باتیں آج آپ کے سامنے بتانے جا رہی ہوں وہ حقائق وہ جس نے جاننے ہوں وہ میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے تو میں وہ گندے جھوٹے لنگڑے لولے کالے کووے جو بکواسیات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جن کا کام صرف ہے کہ غلازت بکنا جھوٹ بولنا آپ جیسی معصوم عوام کا جو ہے وہ برین واش کرنا اور ان کو جھوٹی خبریں پہنچانا سب سے پہلے میں ان کے ایک جھوٹ کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں تھپڑ مار کے وہ اس لیے کہ کافی دن سے میں برداشت کر رہی تھی میں چپ تھی اور میں کسی وجہ سے چپ تھی اور میری خاموشی کو کچھ لوگوں نے بڑا ہی غلط اس کو سوچا کہ میں پتہ نہیں خاموش ہوں تو کس وجہ سے لیکن اگر میں خاموش تھی اور ابھی بھی اگر میں خاموش ہوں تو اس کے پیچھے صرف ریزن مغویہ بچی ہے زہرہ کازمی جس کے والدین تڑپ رہے ہیں اس کو ملنے کے لیے تو صرف میری خاموشی کا مقصد صرف یہ ہے لیکن آج میں صرف ان کو مو توڑ جواب دوں گی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے میدی بھائی نے بڑی زلیل کیا ہے اور میدی بھائی نے جو ہے وہ مجھے بلوک کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ خبردار ہماری بچی کے بارے میں بات نہیں کرنی یہ باتیں انہوں نے کس کے لیے کی ہیں یہ وہ خود جانتے ہوں گے کہ یہ باتیں کس کے لیے کی ہیں تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو بلوک کرتا ہے تو اس کی ڈی پی شو نہیں ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ دیکھیں یہ میدی بھائی ہیں میرے اب یہ بتا نہیں ہے اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو لیکن بہرحال یہ میدی بھائی ہیں اور پرسوں کی بات ہے میری سائمہ بھاپی سے بھی بات ہوئی ہے اور اس کی گواہ جو ہے وہ ایک ہماری بڑی پیاری بڑی اچھی یوٹیوبر بہن ہے ان کو بھی پتا ہے کہ میری پرسوں جب سائمہ بھاپی سے بات ہوئی ہے تو وہ بڑا زاروں کتار وہ رو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں ساری ساری رات نہیں سوتی آپ سوچیں اس ماں کی تکلیف کیا ہوگی تو وہ اس ماں کے جو آنسوں ہیں نا صرف وہ ہی مجھے یہ سب کچھ بولنے پر روک دیتے ہیں یہ جو بکواس کرتے نا کہ میں جب کچھ اپلوڈ کرنے لگتی ہوں تو مجھے منع کر دیا جاتا ہے کیونکہ میں پیسے مانگتی ہوں پھر اس کو پیسے پھینکے جاتے ہیں تو میں کوئی کالا کبھا تھوڑی ہوں میں کوئی چاچی چار سو بیس تھوڑی ہوں میں کوئی جبری وکیل تھوڑی ہوں جو کوئی بھی میرے سامنے پیسے پھینکے گا اور میں اپنی زبان بند کر لوں گی میں اگر خاموش تھی تو وہ اسی وجہ سے خاموش تھی کہ صرف زہرہ کازمی اپنے گھر خیر خریت سے باپس آ جائے تو پھر میں باتیں کروں گی ادھروائیس مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دو ٹگے کے لوگ میرے لیے کیا بولتے ہیں کیا بکواس کرتے ہیں مجھے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی development ہوئی ہے زہیر کو بڑی مو کی کھانی پڑی ہے بڑی زلالت ہوئی ہے اس کی عدالت سے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں یہ بھی اب ہونے جا رہا ہے کہ بچی جہاں جانا چاہے وہ آزاد ہے بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس جانا چاہیے جہاں بھی جانا چاہیے تو وہ جو رپورٹ کے حوالے سے جبران صاحب نے وہاں پہ بات کی کہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹ پیش کی گئے تو ان رپورٹ کے اندر واضح طور پر انہوں نے بتایا جد صاحب کو کہ بچی جو ہے وہ بہت زیادہ willing ہے اپنے والدین کے پاس جانے کے لیے تو انشاءاللہ ناظرین آپ دیکھیں کہ میرا خیال ایک آدین کی صرف بات ہے میرا موقع شروع سے لے کے ابھی تک میرے چاہنے والوں نے میرے پیار کرنے والوں نے مجھے دعائیں دینے والوں نے جب بھی مجھ سے یہ بات کہی ہے جب بھی مجھ سے یہ بات پوچھی ہے کہ زارہ کازمی کا کیا بنا تو میرے الفاظ وہ جانتے ہوں گے جو میرے ویورز ہیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور آپ کی دعاؤں سے بچی اپنے گھر ضرور جائے گی اور وہ دن اب آنے والا ہے وہ آج خبر آجے وہ کل خبر آجے وہ پرسوں آجے لیکن اب یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے تو میں تو ابھی بھی ڈٹ کے بات کر رہی ہوں زارہ کازمی کے بارے میں میں تو ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ زارہ کازمی میری بیچی ہے جیسے میں شروع سے کہتی ہی آئی ہوں اور میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ مہدی بھائی میرے بھائی ہیں سائمہ بھائی میری بھابی ہیں ٹھیک ہے تو یہ لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ بیٹھ بیٹھ کے جھوٹے الزامات بکواسیات یہ کر رہے تھے اچھا اب آ جاتے ہیں کہ میرا نام جو کافی دن سے بڑا گردش کر رہا تھا کافی سارے چینلز کے اوپر میرا نام لیا جا رہا تھا کہ بشا شکیل یہ کر رہی ہے بشا شکیل وہ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ بشا شکیل نے ایک ایسے شخص کو میرا خیال ہے تین سے چار مہینے پہلے ایسے شخص کو زلیل ہونے سے بچایا پوری دنیا کے سامنے اس نے رسوہ ہو جانا تھا اس نے زلیل ہو جانا تھا کہ اگر اس کا وہ جو بھنڈ اس نے کیا بھنڈ سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے گند کیا تھا اس کے اندر یعنی کہ آپ ہمارے مخالفین کے پاس بیٹھ کے ہمارے مخالفین کے پاس بیٹھ کے ہمیں گالیاں دے رہے ہو اور اس چیز کا جبری وکیل گواہ ہے جبری وکیل بھی گواہ ہے اور جو میرے بڑے موسین ہیں میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے ہر چیز میں گائٹ کیا ہے جو ایڈوکیٹ عمران صاحب جو ہے جاوید عمران قریشی صاحب تو وہ عمران قریشی صاحب بہت اچھے طریقے سے اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس طرح سے تھر تھری مچی تھی کہ وہ جب چیزیں میرے پاس آئیں تھی اور پھر میں نے کس طرح سے اس بندے کو بچایا تھا کہ نہیں یار اس کا نام بناوا ہے تو یہ نام زلیل نہ ہو پھر میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ جب سامنے عوام کے آئے تو پھر اس چیز کا اثر مہدی بھائی کی فیملی پہ پڑے یا مہدی بھائی ماذر چاہتی ہوں کہ مگویہ بچی زہرہ کازمی کے اوپر کے کیس کے اوپر کوئی اسرہ کا فرق پڑے تو یہ میری امانداری تھی میں حلفن کہتی ہوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ کلمہ پڑھ کے آج یہ آپ سب سے بات کہہ رہی ہوں کہ میں جس دن سے دوہ زہرہ کیس کے ساتھ جڑی ہوں تب سے لے کے ابھی تک میں پورے پورے سو فیصد سے بھی زیادہ جو ہے میں اس کیس کے ساتھ لائل ہو کے چلی ہوں سنسیر ہو کے چلی ہوں لیکن اس ٹیم کے اندر جو غدار تھے لیکن میری غلطی میں آج اپنی غلطی وہ تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے اگر اس شخص کو اس وقت نہ بچایا ہوتا اور میں نے وہ پریس کانفرنس میں نے وہ کروائی تھی آج جو بندہ ہر بندہ جھوٹا کریڈٹ لے رہے نا جو جھوٹا کریڈٹ تو اس کے تو ثبوت سارے میرے پاس ہیں ٹھیک کہ کس طرح سے آپ بیٹھ کے زہرہ کازمی کو گندی گالیاں دے رہے تھے اس کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ مہدی بھائی کے لیے کیا زمان استعمال کر رہے تھے ایک طرف آپ کہہ رہے میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی اور پھر دوسری طرف آپ اپنے پیٹی بند بھائی کے پاس بیٹھ کے تو اتنی گندی باتیں کر رہے تھے کہکے لگا رہے تھے ہس رہے تھے تو آپ مطلب یہ یہ سمجھے دے کہ شاید پتہ نہیں چلے گا تو جب چور چوری کرتا ہے تو وہ اس کا میرا خیال ہے کہ وہ پنجابی کے ایک مثال ہے کہ چاند چڑھ دا ہے تو کل عالم دیکھ دا ہے میں اس کو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ بھی کر دیتی ہوں جن لوگوں کو پنجابی میرے ایسے بہن بھائی بھی ہیں جن کو پنجابی نہیں آتی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو وہ پھر ساری دنیا دیکھتی ہے تو میں میرے بھائی جو جعوید قریشی صاحب ہیں انہوں نے مجھے منع کیا انہوں نے مجھے کہا کہ بہن اس چیز کو یہی پہ ابھی آپ کر دو وہ اس لیے کہ اس بندے سے غلطی ہو گئی ہے وہ بندہ پوری رات نہیں سویا تھا اس کو پوری رات اس بندے کو نیند نہیں آئی تھی پوری رات نیند نہیں آئی تھی وہ اس لیے نیند نہیں آئی تھی کہ اس کو یہ تھا کہ اوہو یہ چیزیں کہیں میری پبلک نہ ہو جائیں تو میں دنیا میں مو دکھانے کے لائک نہیں رہوں گا لیکن وہ اس وقت بہت میں تھی میں تھی بہت وہ بندی کہ جس نے اس بندے کی عزت بچائی لیکن شاید کچھ لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں جن کو عزت راست نہیں آتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں دل سے کسی کو عزت دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی عزت سنبھال نہیں آتی ہے اور نہ ہی کروانی آتی ہے ناظرین یہ جعوید قریشی صاحب جو میرے بھائی ہیں یہ لائیو آکے کسی بھی چینل پہ آکے یہ اس چیز کی گواہی دے دیں اور حلفن دیں کہ جو میں نے آج بات کی ہے وہ جھوٹ ہے کہ میں نے کس بندے کو بچایا تھا اور کس کے کہنے پہ بچایا تھا کہ کس نے مجھے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ مت کرے اور اس چیز کا یہ دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جبری وکیل کا آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہوگا کہ ان کا لائیو سیشن چل رہا تھا تو ان کے تو اپنے جبری وکیل نے یہ بات بیٹھ کے بولی تھی مخالفین نے یہ بات میرے لیے بولی تھی کہ مہدی علی کازمی کے ٹیم میں میں تین لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ جو تیم مہدی علی کازمی کے ساتھ بلکل لائل ہیں جو دل سے چل رہے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے میرا نام لیا تھا کہ اس کے اندر بشرا شکیل ہے تو جب مخالفین بھی یہ بات کہتے ہیں تو یہ پھر دوسرے لوگ کو کیسے مطلب بک کر سکتے ہیں آج کل بڑی وہ دھوم مچی بھی ہے کہ جی فون جو ہے وہ میرا ٹریپ ہوا ہے اور اب میرا نام اس کے اندر آ رہا ہے کہ جی میں نے ان کا فون ہیک کی ہے تو میں تو اللہ معافی دے میں سیدھی سادھی سے بندی ہوں نہ میرا کسی ایجنسیس کے ساتھ تعلق ہے نہ میری ایجنسیس کریدی میں ہیں تو میرے تو فون حاضر ہیں جد جب چاہے اور میں کہتی ہوں میں اب کہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے فون جو ہیں وہ فورنزک ہونے چاہیے تاکہ پتا چلے کہ کونسی چیز کس نے کہاں پہ دی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل یہ اور یہ میریٹ پہ ہونا چاہیے یہ پتا لگنا چاہیے عوام کو کہ کون یہاں پہ بیٹھ کے چورن اور منجن بیش رہا تھا ناظرین بہت ساری چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ابھی بھی کچھ ڈھکے چپے لفظوں میں بات کر رہی ہوں وہ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ زارہ کازمی آج ہے خیر خرید سے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ضرور باتیں ہوں گی اور بہت ساری باتیں ہوں گی تب تک کے لیے بشرا شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی